سکندر جب ماہی کو اپنے بچوں کا خیال رکھتے دیکھے گا تو وہ سوچے گا کہ کیوں نہ ماہی سے شادی کر لی جائے کیونکہ ایک تو بچے اس کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکے ہیں اور دوسرا ماہی کو سہارے کی بھی ضرورت ہے پر ماہی کو سکندر کی ڈائیری میں سے رومانہ کی تصویر اور خط مل جائے گا جسے دیکھ کر اسے رومانہ کی مزار پر کی گئی بات یاد آ جائے گی اور وہ سارا ماجرہ سمجھ جائے گی کہ رومانہ احسن حویلی کی بات کیوں کر رہی تھی پر سکندر رومانہ میں کچھ خاص ذلچسپی نہیں رکھتا اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہے گا دوسری جانب تیمور کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے اور اس سے اپنے جوان بیٹے کی موت کا غم برداشت نہیں ہو رہا لیکن وہ ابھی اس دنیا سے نہیں جائے گی کیونکہ اس نے ابھی بہت سے کام نمٹانے ہیں